بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کے ہم اس انتہائی گرمی والے دن میں ان بچوں کی ہمت ہے جو پتانگوڑا آ رہے ہیں ان سب کو دعا دینی پر چاہیے اب یہ پتہ نہیں چھوٹی عمر کے ہیں یا بڑی عمر کے ہیں اگر انہوں نے روزہ بھی رکھا ہو تو پھر تو ان کو بہت زیادہ دعا دینی چاہیے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ناظرین کے ہم آج منگل ہے اور یہ منگل کی شام اور آج چھوٹی عمر روزے کی افطاری ہوگی تقریبا یہ سوہ گھنٹے کے بعد سوہ پانچ ہو چکے ہیں شام کا وقت ہے یہ دیکھیں ناظرین اس طرح کی ہلکی سی اب چلنی شروع ہوئی ہے پہلے بہت گھنمی تھی لیکن سورج ابھی بھی پورے آپ نے آبو تاہب کے ساتھ چمچ رہا ہے خوب اور روج پہ رہا ہے اور ساتھ میں چیلیں بھی ہیں چیلیں گرمیوں میں اور اوپر جائیں گی جتنا زیادہ سورج تیز ہوگا اتنی یہ انچی جائے گی اور یہ دیکھیں ناظرین آج آپ کو ساتھ میں روزے کا چاند بھی دکھا دیتے ہیں یہ بھی آگیا ہے یہ بہت دیر سے آیا ہے تقریبا زہر کے وقت سے آیا ہوئا ہے تو اس نے اپنی مسافہ شروع کر دی ہوئی ہے صبح تک اس کی مسافہ جا رہی ہے اور ساری رہ گئی ہے دیکھیں ناظرین ادھر بھی اتنی چیلیں ہیں تو اسی طریقے سے ادھر بھی چیلیں تکھائیں لیکن ادھر سے بہت ساری پانچ گئی ہیں تھوڑی رہ گئی ہیں دور چلی گئی ہیں دور آسمان پر ناظرین کیا اچھی سی افطاری کریں اور لیکن کھائیں اتنا جتنا آپ کو حضم ہو جائے تاکہ آپ کل کا روزہ رکھ سکیں کل کا روزہ میں آپ کے میں کوئی ناغہ نہ آسکے کسی قسم کی کوئی بات پر حیزی نہ کریں اس کا ایک فائدہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی صحیح صحیح ہے کہ دوسرے آپ کی ویسا آپ کے گھر والے پریشان نہیں ہوں گے اور وہ بھی سکون کے ساتھ روزہ رکھیں گے ناظرین کیا جن لوگوں کی اس وقت شام کے وقت سالگیرہ ہے ان کو سالگیرہ مبارک اور جو بچے جنہوں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ روزہ رکھا ہے ان کو تو بہت ساری شعباز کہ انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا ہے روزہ رکھنے شروع کر دی ہیں اب انشاءاللہ وہ ہر سال بڑھاتے جائیں گے روزہ رکھنے اور پھر وہ ایک دن آئے گا ساری روزے رکھیں گے انشاءاللہ اور ناظرین اور آپ اپنا دسترحان جائیں وہ سادہ مگر کشادہ رکھیں کہ اگر آپ روزہ کھول رہے ہیں اس وقت اگر آپ کے گھر میں کوئی آ جائے تو آپ اس کو بہت سانی کھانا کھلا سکیں آپ پہ موسانا بن جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ہمسائیوں میں کوئی ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ آپ اس کے اوپر نظر ڈالیں اور آپ اس افطاری کی اپنی پلیٹ میں سے ایک پلیٹ پناہ کر مختلف چیزوں کی اسے بھی دیں تو یہ آپ کے لئے بہت بڑی آخرت میں آسانی کا باعث ہوگی آپ کے لئے برکت کا باعث بنے گی ناظرین کا اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کا شکریہ